اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسپیز تو دوستو آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں چکن کڑاہی کی ریسپی اور کڑاہی تو بہت سے مختلف انداز میں بنائی جاتی ہے لیکن میرے پاس اسپیشلی ریکویسٹ آئی تھی کہ میں پیاز والی چکن کڑاہی کی ریسپی بتاؤں تو آج میں آپ سے پیاز ٹیماٹر والی ریسٹورنٹ اسٹائل میں چکن کڑاہی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ بہت سمپل مسالوں کے ساتھ بہت مزے کی بنتی ہے اس کو آپ اپنی ایت کی دعوتوں میں بنائے اور سب بہت اس کو پسند کریں گے یہاں پر میں نے ایک کلو چکن ایک کڑاہی میں ڈال دی ہے اور یہ چکن میں نے ہڈی کے ساتھ لی ہے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن پیسٹ شامل کریں گے ایک پیاز درمیانے سائز کی باریک سلائس کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو اس کے اوپر پھیلا دیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر آدھا کلو ٹیماٹر ہیں ان کو میں نے بیچ میں سے ہاف کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور ٹیماٹر کو آدھا جب ہم کر کے ڈالیں گے تو اب ہم اس کو پکائیں گے تو آسانی سے اس کا چھلکہ ریموو ہو جائے گا اب یہاں میں کوارٹر کپ پانی ایٹ کروں گی اس میں کیونکہ چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور ٹیماٹر بھی پانی چھوڑیں گے تو کوارٹر کپ پانی ایٹ کر کے اس کو کور کریں گے اور ہائی فلیم کر کے ہم اس میں سٹیم آنے دیں گے دو منٹ کے بعد اس میں بوائل آ گیا ہے تو اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ٹیماٹر کے گل جانے تک پکائیں گے یہاں پر دس سے بارہ منٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر دیکھا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے ہم ٹیماٹر کے چھلکے اتاریں گے اور کتنے ایزیلی یہ ریموو ہو رہے ہیں اسی طرح سے میں سارے ٹیماٹر کے چھلکے اتار دوں گی اور اب چھلکے ریموو کرنے کے بعد کسی بھی سپون کی مدد سے ہم ان کو اوپر سے میش کریں گے اور ان کو چکن کے نیچے دبا دیں گے تو ابھی اور تھوڑا اس کو مزید پکائیں گے تو ٹیماٹر بھی اس پانی میں مزید گل جائیں گے اور جو اس میں پیاس پڑی ہوئی ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس میں گھڑ جائے گی اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کروں گی سالٹ آپ اپنی مرضی سے اپنی نیٹ کے اکورڈنگ ایٹ کریں گے اور جب ہم سالٹ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی ٹیماٹر جلدی گل جاتے ہیں اب اس کو میڈیم فلیم پر چمت چلاتے ہوئے ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کے اندر سے پانی ڈرائے ہو جائے اور پیاس ٹیماٹر دونوں اچھی طرح سے اس میں گھڑ جائے تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن بھنائی پر آ گیا ہے اور اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو اس سٹیج پر میں اس میں ہاف کپ آئل ایٹ کر دوں گی اور اس کو مکس کروں گی اور ساتھ ہی اس میں کچھ مسالے ایٹ کروں گی جس میں ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر کواٹر ٹی سپون ہے اس سے ایک بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اس لیے ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون اب یہ مسالے اور آئل ہم چکن میں اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا سا کڑا ہی کا کلر آتا جا رہا ہے اور دو منٹ کے بعد یہاں پر مسالے بہت اچھے سے بھون گئے ہیں اور آئل اوپر آ گیا ہے تو اس میں میں مزید کچھ مسالے ایٹ کروں گی جن میں قصوری میں تھی یا سوکی میں تھی ون ٹی سپون ہے اور گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون اور فریشلی پسی ہوئی کالی مرچ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اب ان مسالوں کو شامل کر کے میں دو منٹ تک اچھی طرح سے بھون لوں گی اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ مسالے دو منٹ کے بعد بھون گئے ہیں تو اس اسٹیج پر میں اس میں ایک کب پھیٹا ہوا دہی ایٹ کر دوں گی اور اگر آپ اس کو بھوننے کے بعد چاہیں کہ تھوڑی سی اس میں گریوی ہو تو اسی ٹائم پر آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا ہے اور اگر گریوی پسند نہیں ہے اور تھوڑا سا تھک کھانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بھی پانی ایٹ نہیں کریں اور میں اس میں گریوی کے لیے پانی نہیں ملاؤں گی کیونکہ میں اس کو تھک بناوں گی تھوڑا دو منٹ پکانے کے بعد یہ بہت اچھا سا بھون چکا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مجھے جتنی تھک گریوی چاہیے تھی میں نے بنا لی ہے اب اس میں لمبائی میں کٹی ہوئی ادھرک ون ٹیبل سپون شامل کریں گے ہر مرچے دو کاٹ کر ایٹ کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہر دھنیا چاپ کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے اور ان مسالوں کے ساتھ اس کو ہم مکس کر دیں گے تو لیجئے یہاں پر کتنے سمپل مسالوں کے ساتھ پیاس ٹیمارٹر والی چکن کڑاہی ریسٹورنٹ اسٹائل میں تیار ہو گئی ہے تو اب میں فلیم کو آف کروں گی اور اب اسے میں ڈش آؤٹ کر لوں گی دیکھئے کتنے خوش شکل اور کتنے خوشبودار سی یہ بن کر تیار ہوئی ہے اور اس کو میں مزید ہر دھنیا ادھرک اور ہری مرچوں کے ساتھ گارنش کروں گی اس کو ہم روڈی سے کھائیں نان یا چپاتی سے بہت مزے کی لگتی ہے اور میرے کہنے سے اس کو ایک دفعہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنی ایت کی دعوتوں میں اسے بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی اور ریسیپی پسند آئے تو اسے ایک لائک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے اور مجھے کچھ موٹیویشن ملے تو میں آپ کے لئے اور بھی اچھی اچھی ریسیپیز لے کر آ سکوں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ